An Era of Darkness The British Empire in India by Sashi Tharur An Era of Darkness Sashi Tharur کی ایک تفصیلی تحقیق ہے جو کہ برطانوی رات کے دوران بھارت پر ڈھلنے والے ظلم پر مپنی ہے یہ بک مختلف سبجٹس کو کور کرتی ہے مثلاً ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز بھارت کی لوٹ مار اور ڈیوائیڈ اینڈ رول پانیسی اور تو اور اس کتاب میں بریٹش ایڈوکیشن اور کرکٹ کا بھی ذکر ہے یہ کتاب فالس سوشل ریالٹیز یعنی کہ جھوٹی سماجی حقائق کا تجزیہ کرتی ہے اور پھر انہیں ایک ایک کرکر ڈی کلسٹرکٹ کرتی ہے یہ فالس سوشل ریالٹیز کیا ہے اس کی مثال ایسے ہیں کہ آج بھی ہمارے ہم بزرگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی پاچستان کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں اور جو کچھ نظام جیسے کہ سکولز اور ریلویگا جو ٹھیک چل رہا ہے وہ انگریزوں کی دین اگر وہ نہ ہوتے تو ہم تو غرق ہو جاتے ہیں اس ایٹیٹیوٹ کو اس سوش کو انگلیش میں بریٹش اپولوجسٹ ایٹیٹیوٹ گئے اور یہ کتاب در حقیقت اسی ایٹیٹیوٹ کو بریک کرنی کی ایک بہت ہی اچھی کوشش ہے آثر کے مطابق اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بریٹش کو بہترین لیڈرز سمجھنا چھوڑ دیں جب مغلوں نے بریس صغیر ہند پر قبضہ کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو کلچرلی اسیمیلیٹ کر لیا تھا اس کا مطلب انہوں نے اپنی تحزیم ثقافت رسکو رواج کو کسی حد تک سائٹ پر کر کے یہاں کے لوکل کسٹمز اور ٹریڈیشنز اڈاپٹ کر لیا تھے اس کے برعکس جب انگریز آئے تو انہوں نے اپنا کلچر ہم پر زبردستی مسلط کیا امپوس کیا انڈیا کی انیلیس آئیزیشن ہوئی انگریز ہمارے کلچر کو انفیریر اور اپنے کلچر کو سپیریر سمجھتے تھے ان کے نزدیک ان کی کلچرل ویلیوز the so called Victorian ویلیوز انڈیا پر امپوس کرنا ایک بہت ہی نوبل گاؤس تھی وہ اس کو وائٹ سوین برڈن کا نام دے اس کے علاوہ انگریزوں نے ہمیں بہت ہی ایکسپلائٹریٹیو نیچر کا بیروکریٹک سسٹم اسٹیبلش کر کے دیا جس کی سزا ہم آج بھی بھگت رہے ہیں سشید رور کہتے ہیں کہ جب تک انگریزوں نے انڈیا میں اپنے قدم نہیں جمعے تھے تب تک انڈیا میں کلچرلی اور ریلیجس ہارمری تھی لوگوں میں انتہا پسندی قومیت کی بنیاد پر نہیں تھی وہ اس پیدا ہونے والی تفریق کا الزام انگریزوں کی بیوائٹ اینڈ رول پالیسی پر لگا دے سشید رور کے نزدیک ایسٹ انڈیا کمپنی کا آیت کردہ سسٹم بہت ایکسپلائٹریٹیو تھا اگر آپ نے او لیولز کیا ہے تو ایک بہت ہی مشہور کوٹ جان سلیون کا آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہوگا جان سلیون ایک کمپنی اوفیشل تھا جس نے کہا تھا آج بھی انڈیا اور پاکستان میں کئی لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بریٹش نے جو بنیادی انفراشتر دیا وہ اس علاقے کے مفاد میں تھا ثرور لکھتے ہیں the railways were intended principally to transport extracted resources coal iron ore cotton and so on to ports for the british to ship home to use in their factories the movement of people was incidental except when it served colonial interests and the third class compartments with their wooden benches and total absence of amenities into which the indians were herded انگریزوں نے اپنے economic benefits کی خاطر سب continent کو لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ظاہری لوٹ مار سے لے کر بد انوانی لوکل انڈسٹری کو تباہ کرنا جیسے کہ ship building قتل و غالت کہت بریٹش جو کچھ بھی کر سکتے تھے انہوں نے انڈیا کے ساتھ کیا انگریزوں کے آنے کے بعد جو انڈیا میں زوال سٹارٹ ہوا اس پر ثرور لکھتے ہیں we have seen how what had been one of the most richest industrialized economies of the world which together with china accounted for almost 75 percent of the world industrial output in 7050 was transformed by the process of imperial rule into one of the most poorest backward illiterate and deceased societies on earth in 1600 when the east india company was established britain was producing just 1.8 percent of world's gtp while india was generating some 23 percent by 1940 after nearly 2 centuries of the raj britain accounted for nearly 10 percent of the gtp while india had been reduced to a poor third world destitute and starving a global poster of child poverty and family ثرور کا کہنا ہے کہ چاہے britain نہ بھارت پر حکومت نہیں کرتا لیکن اس کی موجود کی اب بھی new imperialism کے ذریعے محسوس ہوتی ہے neo-imperialism refers to a modern form of imperialism where powerful countries extend their influence over to other nations through economic political and cultural means rather than through direct military conquest and colonization اس کے علاوہ ثرور کا کہنا ہے کہ پرتانوی حکومت ہم پر آج بھی مسلط ہے یہ elite class کے ذریعے قابض ہے جو عوام کو corporate domination کی نیچے رکھتے ہیں globalization نے یہ ensure کیا ہے کہ جو لوگ کبھی colonized تھے اب وہ ظاہری طور پر imperial حکومت سے آزاد ہیں لیکن وہ اب بھی modern day capitalism یعنی کہ سرمایہ درانہ نظام کی زنجیروں میں ہیں اور آخر میں سشی ثرور اس پر لکھتے ہیں empire might have gone but it endures the imitative elites it left behind in the developing world